بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ دو چیزوں پر بات کریں گے کہ ایک پی ٹی آئی کے جو جھنڈا مہم ہے اس کے پیچھے بہت بڑا اہم راز چھپا ہوا ہے اس کی پر بات کریں گے دوسری نمبر پر ناظرین جو آج کل فرانس میں ہو رہا ہے اللہ کی ذات واضح اپنی نشانیاں دکھاتا ہے صرف لوگ سمجھتے نہیں ہیں آج فرانس پورا جل رہا ہے فرانس میں پولیس والے کتنے مارے گئے ہیں عام شریف مارے گئے ہیں سرکل کی تعداد میں گاڑیاں جل گئی ہیں یعنی کہ اس طرح پورا فرانس آج سے جل رہا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی فرانس تھا اور یہی عمران خان کی حکومت تھی کہ اسے فرانس کو خوش کرنے کے لیے فرانس کے دباؤ کی وجہ سے چالیس ہزار کے زیادہ علماء اکرام کو اس میں جیل میں ڈالا تھا پچاس کے لقبہ کہ اس نے کاربونوں کو شہید کیا تھا کس لیے اپنی معشق کو بچانے کے لیے اور اللہ کو چھوڑ کے جس ملک کی اوپر ڈپینڈ کیا تھا عمران خان نے آج وہ خود جل رہا ہے اور عمران خان کا کیا حشر ہے عمران خان خود بھی زلیل ہو رہا ہے یہ واضح نشانیاں ہیں پاکستانی قومت کیلئے اگر وہ سمجھتے نہیں ہیں فرانس نے اس ٹیم دیشت گردی کو بنیار بنا کر جو سیاچن باشندہ تھا اس نے ایک گستاک ٹیچر کو قتل کیا تھا اس مسلم جو مجہدانہ کاربائی تھی اس کو دیشت گردی سے جوڑ کر میکرون نے ایلانیا گستاکی کی تھی فرانس میں اور عمران خان نے چار رومبر دوہزار اکی کو بوسنیہ کے صدر کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں بھی اس سے سیاچن بشندی کی جو کاربائی تھی اس کو دیشت گرد کاربائی قرار دیا تھا جو فرانس میں ہوئی تھی اور اس ایک سچے عاشق رسوم کی کاربائی کو دیشت گردی سے جوڑنا تو آج فرانس میں صرف ایک بچے کو قتل کرنے کی وجہ سے پورا فرانس جل رہا ہے ان کے اپنے پولیس والے نے ایک بچے کو قتل کیا اور پورے فرانس میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہ سامنے واضح مثال ہے پاکستانی قوم کے لیے پوری دنیا کے لیے ہے کہ جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گھسا گئی ہے یہ فرانس میں دوسری بار ہے اور عمران خان نے کھل کے گستاخوں کا ساتھ دیا تھا اور آج عمران خان کی جنگی کی کتنی پاپولارٹی تھی اور ایک نو مائی کی واقعی کہ چند گھنٹوں کے بعد وہ زمین بوس ہو گیا عمران خان آج شباز شریف کے لیے یہ واضح مثال ہے کہ جو کام عمران خان نے کیا تھا تحریک لبیک کے ساتھ آج وہی کام شباز شریف کر رہا ہے گستاخوں کا ساتھ دینا فرانس کے ساتھ کھڑا ہونا گستاخوں کو لیے آواز نہ اٹھانا تحریک لبیک کے ساتھ ظلم کرنا تحریک لبیک کے ساتھ جوٹے وعدے کرنا مغرب کو خوش کرنا یہ سب پالیسی تھی عمران خان کی جو آج اس کی اوپر پورا پورا شباز شریف کی وہی پالیسی ہے اور انشاءاللہ کہ وہ وقت دور نہیں کہ شباز شریف کو اور ان پٹواریوں کو ان جوتھیوں سے اور عمران خان سے کچھ سبق سیکھنا چاہئے کہ یہ سامنے بہت کم عرصے میں اللہ کی ذات نے پوری قوم کو دکھا دیا کہ یہ وہ لوگ گستاخوں اور گستاخوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے سچے عاشق رسول کی اوپر ظلم کیا تھا یہ تو ناظرین سامنے آواز مسلمانوں کے لیے دلیل ہے اگر مسلمان یہ سمجھتے نہیں ہیں تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے لیکن انشاءاللہ اگر اس حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ان کا عمران خان سے برا حشر ہوگا یہ ہمارا اللہ کی اوپر پورا ایمان ہے اور انشاءاللہ ضرور ہوگا اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ جو عمران خان کی ایک جھنڈا مہم شروع ہو گئی ہے پہلے چلانے لوگوں نے اپنے ایوڈی کی اوپر ڈی پی لگا کے یہ شوکی جھنڈا مہم شروع کی اب پشاور میں اور مختلف شہروں میں لوگوں نے اپنے گھروں کی اوپر جھنڈے لگانے شروع کر دی میں جب یہ دیکھ رہا تھا تو مجھے عربوں کا ایک واقعہ جواد آ گیا بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ عربوں میں یہ روایت کافی عرصہ سے چلی آ رہی ہے کہ عربوں کے گھر میں اگر کوئی رشتہ بچی کا جوان ہو جاتا ہے تو اس گھر کے اوپر ایک مقصود قسم کا جھنڈا لگا دیا جاتا ہے تاکہ گزرنے والے لوگوں کو عام لوگوں کو یہ معلوم پڑے کہ اس گھر میں ایک بچی جوان ہے ابھی ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم ملک کی اپنی روایات ہوتی ہے کہ وہ بچیاں کسی مال میں جا کے کسی میرے جلسے جلوس میں جا کے اپنی نمائش کریں کہ بھئی ہم جوان ہو گئی ہیں ایسا تو ہے نہیں ان لوگوں کیا کرتے تھے کہ گھر کے اوپر ایک مقصود قسم کا جھنڈا لگا دیتے تھے ہر آدمی کو معلوم پڑ جاتا تھا کہ اس گھر میں ایک بچی کا رشتہ یا دو بچی کا رشتہ جوان ہے یہ عربوں میں مشہور تھا آج پی ٹی آئی جو اپنے گھروں میں جھنڈے لگا رہی ہے تو مجھے وہ واقعی زادہ آ گیا کہ پی ٹی آئی کے گھر جھنڈے سے ایک بات کی واضح دلیل ملتی ہے کہ سب لوگوں کو معلوم پڑے کہ یہ پی ٹی آئی کے برکر کا گھر ہے جس کا لیڈر زلیل ہو رہا ہے جس کا لیڈر بار بار ان کو غیرت دلار آئے کہ آپ باہر نکلو آپ نے جھکنا نہیں ہے آپ نے ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے رزق اللہ کی ذات دینے والا ہے جان اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے لہٰذا آپ نے نکلنا ہے اور سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس تیم عمران خان کو اگر کوئی چیز فیدہ پنچا سکتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کا ایتجاہت فیدہ پنچا سکتا ہے نہ وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا فیدہ پنچا سکتا ہے نہ پی ٹی آئی کا وہ اس کو فیدہ پنچا سکتا ہے نہ غمرے میں بیٹھ کے فیس فوق کی اوپر بڑے بڑے دعوے کرنے سے سوچل میڈیا کی اوپر وہ عمران خان کو فیدہ پنچا سکتے ہیں تو نہازہ پی ٹی آئی والوں نے واضح کر دیا ہے کہ جو بھی آدمی ہمارے گھر سے گزرے گا تو یہ پہچان لے گا کہ سادرزوی صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ ناچنے والیوں کے گھر ہیں یہ مجہدوں کے نہیں ہیں میدان میں لڑنے والوں کے نہیں ہیں جو حقیقی ازادی کا یعنی کہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اس کے لئے تو میدان میں جانا پڑتا ہے اس میں تو شہادت دینی پڑتی ہے اس میں تو جیل میں جانا پڑتا ہے اس کے لئے تو بہت کچھ قربانی لینی پڑتی ہے لیکن ہم وہ نہیں ہیں ہم نشانی لگا رہے ہیں کہ ہم صرف جلسوں میں ناچ گانے کے لئے جانے والے ہیں موج بستی کے لئے جانے والے ہیں ہم بچوں کی قربانی نہیں دے سکتے ہم دو سے تین دن جیل میں نہیں کٹ سکتے کیونکہ ہمارے جتنی بھی رہنما تھے وہ دو دو دن جیل میں کٹ کے عمران خان کے ساتھ کس کا بیس سال کا تعلق تھا کس کا پندرہ سال کا تھا کسی کا دس سال کا تھا ان لوگ صرف دو دو ایک ایک دن جیل کی وجہ سے وہ عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے تو ہم عمران خان کے لئے کیسے جیل میں جا سکتے ہیں دس ہزار پہلے بھی ہمارے کارپن جیل کے اندر ہیں تو ناظرین یہ واضح جو پی ٹی ای بھارے جھنڈا لگا رہے ہیں تو یہ واضح اپنی بیرستی خود کر رہے ہیں کسی گھر میں پی ٹی ای کا جھنڈا نہیں ہوگا تو کسی کو معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا کہ یار یہ اس کا تعلق پی ٹی ای سے ہے یا نہیں ہے اگر کسی کے گھر میں اس موجودہ حالات میں اس موجودہ حالات میں اگر کسی کے گھر میں پی ٹی ای کا جھنڈا ہے تو یعنی کہ یہ اس کی بہت بڑی ایک ہم دلیری کہہ سکتے ہیں کہ یار اس نے جھنڈا لگا دیا ہے لیکن وہ جھنڈا لگا رہا ہے لیکن وہ میدان میں نہیں جا رہا ہے اتجاج کے لئے نہیں جا رہا ہے اپنے خان کی جان بچانے کے لئے میدان عمل میں نہیں جا رہا ہے تو وہ واضح دلیل دے رہا ہے کہ میں بھئی ہوں پی ٹی آئی کا لیکن میں گھر سے نکلنے والا نہیں ہوں یہ گھر پی ٹی آئی کا ہے لیکن یہ عمران خان کیلئے باہر نکلنے والے نہیں ہیں قربانی جینے والے نہیں ہیں جیل میں جانے والے نہیں ہیں صرف ناچ کانا ہو جب حالات نارمل ہو جائیں گے جو لگتا نہیں ہے اگر حالات نارمل ہوتے تو پھر عمران خان دیتا کہ بھئی نکلو بھا آج مجھے گرتار کرنا ہے تو پورے پی ٹی آئی ویڈے اپنی فیملی سمجھ چلے جاتے تھے وہاں موج مستی کرتے تھے ڈانس کرتے تھے انجوائے کرتے تھے عمران خان خود کہتا ہے کہ میرے جلسوں میں اور لانگ بارچ میں انجوائے ہوگا لوگ یعنی کہ قوالیاں وغیرہ نہیں ہوگی یہ عمران خان کا بڑا ویڈیو بیان مشہور ہے تو وہ کہتا ہے قوالیاں شوالیاں یا یہ ناتش آتے ہم اپنے جلسوں میں ندا کے عمام کو بور نہیں کرنا چاہتے ہم اپنے جلسوں میں عمام کیلئے انجوائیمنٹ کا یعنی انجوائیمنٹ جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو عمران خان کے جلسوں میں ہوتی ہے تو لہذا ناظرین یہ پی ٹی آئی کے جلسہ مہم کی اصل حقیقت دیا ہے کہ خود یہ اپنی بھیزتی آپ کر رہے ہیں نشانی کر رہے ہیں کہ یہ ناچنے والی کے گھر ہیں یہ میدان میں نہیں جا سکتا تو ناظرین یقینا کہ جو لوگ گستاخوں کے ساتھ ہوں گے جو مسلمان حقیقت پر ظلم کریں گے جو علماء غرام کیوں پر ظلم کریں گے تو یقینا زلت تو ان کا مقدر بنے گی اور آج زلت ان کی مقدر بنی ہوئی ہے رب پر مددار دے یہی دعایت اللہ تعالیٰ میرس مہدار آدمی کو حد ساتھ سنی کی اور اس کے ساتھ کڑے ہونی کی توفیق قطعہ مہد اللہ